جی تو آج ہم یہ آپ کی نظم ہے گرمی اس کو پہلے میں اس کا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے آپ سے اس کا خلاصہ پوچھا جائے یا اس کا شیر کا کوئی آپ سے پوچھا جائے شیروں کے جانا آسان الفاظ میں ان شیروں کو بیان کرنا تو گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا آتا ہے یوں پسینہ دو بھر ہوا ہے جینا ٹھیک ہے یعنی گرمی کا زمانہ ہے اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ دھوپ میں مت جائے کریں آپ کو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ جینا مشکل ہوئے تھا یعنی بندے کو بہت مشکل پیش آتے دو بھر ہوتا ہے بہت مشکل ٹھیک ہے دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو میں یہ پہلے آپ کو ایک دوبارہ تھوڑا سا بتاؤں گا پھر اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ ان تمام الفاظ کے میں نہیں بھی بتاؤں گا اور پھر ہم ان کے تشریف بھی ساست کرتے جائیں دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو پاہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو یعنی آپ لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی آپ سکر کو پوچھے نا اس کتے کا یا اس شیر کے میں نہیں جو ہوں تو اس کا مطلب یہ بتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گرمیوں میں دوپہر کو نہ باہر نہ نکلیں کیونکہ یعنی کہ گرم ہوا یعنی لو لگ جاتی ہے ہم کو جس سے ہم بہت بیمار ہو جاتے ہیں باہر جب ہمیں گھر سے اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو ہمیں بہت سا پانی پہلے پی کے پھر باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے جی گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی اگر یعنی اگر گرمی اگر زیادہ ہوگی اگر آپ نے پانی پیا ہوا ہوگا تو پھر لو نہیں لگے گی اور اسی طریقے سے ہے گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی کیسے نہیں لگے گی کہ آئس کریم کھاؤ شربت پیو پلاو یہ تو بڑی آپ کی پسندیدہ بات ہے کہ آپ کو آئس کریم بھی کھانی چاہیے اور شربت بھی پینا چاہیے اور دوسوں کو بھی پلانا چاہیے ککڑی بھی آ رہی ہے مخلوق کھا رہی ہے باغوں میں عام آئے سب نے خوشی سے کھائے دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے یعنی اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں گرمی اگر ہوئی بھی نہ پھلو نہیں لگے گی اگر آپ آئس کریم میں ہوگر آپ کھاتے رہو شرب پیو اور پلاتے رہو جو ککڑی یعنی خربوزہ جس کو بولتے ہیں وہ بھی آ رہی ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے باغوں میں عام اگئے ہیں ٹھیک ہے درختوں پہ جو باغ ہیں نا ان کے بیچ میں جو عام کی درختوں میں عام اگئے ہیں اور سب نے خوشی سے کھائے ہیں دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں یہ صبح صبح کے وقت بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے چھٹی کے روز تڑکے نہروں پہ جا رہے ہیں جا کر نہا رہے ہیں کھیرے اڑا رہے ہیں تربوز کھا رہے ہیں تم بھی چلو نہانے مر جائیں گرمی دانے پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی یہ کام بھی ہے آتی غلا بھی ہے پکاتی دیتی ہے گرچہ زحمت پر ہے خدا کی رحمت دیکھیں یہ بتا رہے ہیں آپ کو شاعر کہ جی دیکھیں بچے جو ہے نا سویرے سویرے جا کے باہر درختوں کے نیچے بیٹھ کے آپ نے دیکھا تھا کچھ بچے آئیس کریم کھا رہے تھے پچھلے پیج پہ یہاں پر جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نیروں پہ بھی بچے جا کے نا نہاتے ہیں اور کھیرے بھی کھاتے ہیں اور تربوز بھی کھاتے ہیں آپ بھی نہانے چاہے نہائیں اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی پانی کی وارٹر باڈی ہے مگر بڑوں کو سال لے کے جائیں تو انہوں کو ادھر نہائیں یا گھر میں بھی آپ کو کوشش کرنا چاہیے نہاتے جانا چاہیے اور اس سے آپ کے گرمی دانے جس کو پت بھی بولتے ہیں وہ نکلتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور پیڑوں میں سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپکے یعنی گرمیوں میں نا سایہ سایہ ڈھونتے ہیں تمام پرندے اور جو نا پتوں کی بیچ میں چھپ چھپکے بیٹھتے ہیں جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی یہ کام بھی ہے آتی یعنی دیکھیں جو گرمیوں کی دھوپ ہے جسم کو حالانکہ بہت سخت نقصان پہنچتا ہے جلتا ہے انسان کا مگر یہ کام بھی آتی ہے غلہ بھی ہے پکاتی ہے یعنی جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں وہ پک جاتی ہیں جیسے گندم ہے وہ دھوپ میں پک جاتی ہے دیتی ہے زہمت یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بہت پرشانی ہو رہی ہے پر ہے خدا کی رحمت یہ ابلا کی رحمت ہے اگر گرمیاں نہ ہو تو جو سرد ممالک ہیں وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں سکتی دیکھیں نا دھوپ اگر نہیں ہوگی اور اس سے گلہ نہیں پکے گا گرمیاں گر تیز نہ ہو تو آم بھی نہیں پکتے خربوزیں بھی نہیں تربوز بھی نہیں آپ کو مل سکیں نہ ہی آپ کو گندم مل سکے گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے سیکھا کہ گرمیاں کے موسم میں دوپہ دوپہر کے وقت لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے آپ سے ایک کوئیسن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں کے موسم میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے تو آپ کوئی آپ کا جواب ہوگا گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور آپ کو یہ کہہ جائے کہ گرمیوں میں آپ لوگوں کو کیا کیا کھانے پینے کے لئے استعمال کرنا چاہیے تو آپ جواب دیں گے کہ ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اور اس طرح موسم کے پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے اب وہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ گرمیوں میں دھوپ تو بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ دھوپ اور گرمی سے اگرچہ ہم تنگ ہوتے ہیں لیکن اسی دوب کی وجہ سے پھل اور اناج پکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس میں الفاظ نئے جو ہم نے سیکھے ہیں ایک لفظ ہے جینہ جینہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی یعنی جینہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی یعنی آپ نے اس نظم میں جینہ کا لفظ جو ہے زندگی کے لئے استعمال ہوا دوبھر کا مطلب ہوتا ہے مشکل مشکل کا مطلب ہے کہ بہت یعنی دوبھر ہوا ہے جینہ جیسے کہا ہے نا کہ مشکل ہوا ہے جینا غلہ غلہ کا مطلب ہے انات جیسے گندم وغیرہ اور باقی ساری فصلیں جوتی ہیں رحمت مہربانی بخشش انعیات اللہ تعالیٰ کی رحمت جائے نا اس کو اس کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی بخشش اللہ تعالیٰ کی انعیات اس طرح لو لو گرم ہوا کو بولتے ہیں جو گرمیوں میں جو ہوا چلتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیا لو زحمت زحمت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یعنی ہمیں گرمی جو ہے تکلیف دیتی ہے نظر آتی ہے تکلیف دے تڑکے تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح صویرے تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح صویرے مخلوق مخلوق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا گیا خلقت یا دنیا ٹھیک ہے یہ یہاں پر ذکر کیا گیا نا کہ مخلوق کھا رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ تو آپ کے ہو گئے مشکل الفاظ اور ان کے مہنی تو آپ سے اگر اس کا نظم کا خلاصہ پوچھا جائے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اس کا خلاصہ کیا ہے اور الفاظ کے جانا یہ شیروں کے آپ کو مہنی بھی بتائیں گے اچھا ابھی ہم چلتے ہیں جی ذرا دوبارہ اس نظم کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ہم باری باری تمام جانا شیروں کے یا ان کے نا ایک اکم اس کے مہنی جانا ان چار شیروں کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ جی آپ اس کا کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ اگزام میں اس کا پوری نظم کا خلاصہ یا آپ کے یہ پوچھا جائے کچھ شیروں کے آسان میں نہیں میں لکھنے کے لیے تو آپ کے لکھیں گے ان جیسے گرمی کا ہے زمانہ تم دھوب میں نہ جانا آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا ہے جینا دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو یعنی اس نشار میں شاعر جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اب گرمیاں چونکہ آ گئی ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دھوب مر دھوب میں مت جائیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ پسینہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دوپہر کو خاص طور پر دھوب آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا جاتا ہے کیونکہ آپ کو لو لگ سکتی یعنی گرم ہوا جو چلتی ہے نا اس سے آپ کا جسم میں آپ کو گرمی لگ جاتے ہی درجہ رہت بہت بڑھ جاتا ہے جسم کا جس سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں بخار ہو رہا ہو جاتا ہے باہر جو گھر سے نکلو بہت پانی بہت سا پی لو اور اگر ہمیں باہر سے باہر اگر جانا پڑے کسی کام سے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت سا پانی پی کے باہر جانا چاہیے پھر اب یہ والا اگلا والا آ جاتا ہے کہ گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی آئس کریم کھاؤ شربت پیو پلاو ٹھیک ہے جانا اگر آپ کو اگر آپ یہ کریں کہ آئس کریم وغیرہ کھائیں اور شربت خود بھی پیو دوسروں کو پلائیں تو اگر گرمی ہوگی بھی تو پھر آپ کو لو نہیں لگے گی تو ککڑی بھی آ رہی ہے مخلوق کھا رہی ہے باغوں میں عام آئے سب نے خوشی سے کھائے دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح یعنی یہاں بھی ہے کہ جی اگر آپ نے گرمیوں کا علاج آپ کر لیں کیا کر لیں کہ آپ آئس کریم وغیرہ کھائیں یعنی ٹھنڈی چیزیں کھائیں آئس کریم کھائیں کلفیاں کھائیں شربت بھی پیئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں پھر اس کے بعد جو خربوزے وغیرہ آ رہے ہیں وہ بھی کھائیں جیسے باقی مخلوق کھا رہی ہوتی ہے اس وقت مخلوق کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لوگ جو ہوتے تو باغوں میں عام آئے سب نے خوشی سے کھائے باغوں میں عام آ جاتے ہیں اور سب لوگ بہت خوشی سے کھاتے ہیں دیکھیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بچے ہیں صبح صبح کے وقت سورج دیکھیں نیچے ہے ابھی تو اس وقت نا یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا باغ میں بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے ہیں یا ٹھیک ہے نا کون آئس کریم ان دونوں نے پکڑی ہوئے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اگر پوچھا جائے تو ابھی اس کے یہ ہیں تربوز کھا رہے ہیں یعنی بچے جو ہے نہروں پہ جا کے گاؤں وغرا میں شہروں میں تو اکثر آپ لوگوں کو نہریں نہیں نظر آتی تو گاؤں وغرا میں بچے جوتے ہیں وہ جا کے خوب نہ آتے ہیں اور خیرے وغرا کھاتے ہیں تربوز کھاتے ہیں تم بھی چلو نہائیں مر جائیں گرمی دانے ٹھیک ہے آپ بھی خوب نہاؤ تاکہ آپ کو جو پت نکلتی ہے یا گرمی دانے نکلتے ہیں وہ آپ کے مر جائیں گے یعنی ٹھیک ہو جائیں گے پیڑوں میں سب پرندے آتی یہ کام بھی ہے آتی یعنی دیکھیں کہتے ہیں کہ پرندے وگرائی بچارے چھپ کے بیٹھے ہیں گرمیوں میں اس میں پتوں میں مگر یہ شاعر بتا رہے ہیں کہ جی اگر اگرچہ یہ دھوپ جو ہے ہمیں جسم کو بڑا جلاتی ہے پر کام بھی آتی کام کیا آتی ہے کہ جی غلہ بھی ہے پکاتی یعنی غلہ اناج جوتا ہے جیسے گندم وغیرہ گندم جو اور باقی فصلیں جو ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہی پکتی ہیں اور تیار ہو جاتی ہیں تاکہ ہم ان کو کھا سکیں دیتی ہے گرچہ زہمت یعنی اگرچہ ہمیں گرمی سے بڑی مشکلات پیش ہوتی ہیں پر یہ ہے خدا کی رحمت پر یہ بھی خدا کی رحمت ہے اب جن سرد ممالک میں یا جہاں پر بہت عرب کا برہ پڑی رہتی ہے تو وہاں پر یہ بڑی مشکل ہوتی ہے ان بچاروں کے لیے تو فصلی نہیں ہوتی کھانے کے لیے نہ پھر لوگ سکتے ہیں جہاں پر سردی تو یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی چاہیے اور یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ایکسپلین کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ شاید نے بنیادی طور پر کیا کیا چیزیں بتائیں گے کہ گرمی کی موسم میں دوپہر کے وقت لوگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے پانی زیادہ پینا چاہیے اس طرح موسم کے پھال اور سبزیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے دوپ اور گرمی سے اگرچہ ہم تنگ ہوتے ہیں لیکن اسی دوپ کی وجہ سے پھال اور اناج پکتے بھی ہیں ٹھیک ہے اوکے جی